حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینوں کے راز بھی جانتے ہیں یہ جو عقیدہ کہ نبی دیوار کی پیچھے کا نہیں جانتا یہ قرآن و حدیث کے منافی عقیدہ ہے عقید و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ حضور سینوں کے راز بھی جانتے ہیں حضور کی مجلس سے نور لگی تھی حضور کے صحابی وعفظہ بن مابد آئے اور پیچھے آکے بیٹھ گئے عداب مجلس یہی ہیں جو پہلے ہیں وہ آگے بیٹھیں اور جو بعد میں ہیں وہ پیچھے بیٹھیں لوگ کی گردن پھلانگ کی آگے آنے سے منع کیا گیا ہے لیکن جو صدر مجلس ہوتا ہے اس کو اختیار ہے جس کو چاہے کسی حکمت کے تحت آگے بلا سکتا ہے تو جہاں میرے حضور ہوں وہاں کو صدر مجلس اور تو نہیں ہو سکتا حضرت وعفظہ پیچھے بیٹھے حضور نے فرمایا ادنو منی یا وعفظہ وعفظہ دور بیٹھے درہ قریب آجاؤں کہتے میں حضور کے قریب ہوا حضور نے پھر فرمایا ادنو منی یا وعفظہ وعفظہ اور نیڑے آجاؤں کہتے میں اور قریب ہوا حضور نے پھر فرمایا ادنو منی یا وعفظہ وعفظہ اور نیڑے آجاؤں کہتے میں اپنے مقدر پہ ناز کروں میں حضور کے اتنا قریب ہوا میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے حضور نے پوچھا وعفظہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہو میں نے عرض کی جی آقا مسئلہ پوچھنے آئے ہو فرمایا تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو آقا اگر آپ بتائیں پھر تو حد دو جائے حضور نے فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو خیر کیا ہے شر کیا ہے یہی تمہارا سوال تھا جی آقا یہی میرا سوال تھا کہا سوال تُو نے پوچھنا تھا جواب میں نے دینا تھا اب سوال تو میں نے بتا دیا ہے جواب کے بارے کیا خیال ہے مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے آقا اگر مجھے جواب بتا تو پھر سوال ہی پیدا کیوں ہوتا حضور نے اپنا ہاتھ واپسہ کے دل پر مارا کہا تیرے دل کو مفتی بنا دیا ہے دل سے پوچھ لے خیر کیا ہے شر کیا ہے استفت من قلب اپنے دل سے فتوہ مانگ یہی بتا دیکھ تو میرے نبی سینوں کے راز بھی جانتے ہیں نبی کی تشانی ورال ورہ ہے نبی کے در کے نوکر نبی کے غلام نبی کے صحابی نام ہے عمر بن خطاب بیٹھے ہیں مسجد نبی کے ممبر پہ نحامد کے مقام پہ جنگ ہو رہی ہے حضرت ساریہ امیر لشکر ہیں پہاڑ چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے یہیں سے والدی یا ساریہ الجبل ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا اسی دن ہی اللہ نے آپ کو فتا تعاف فرماتی ملوم ہوا مسجد نبی میں بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ بھی دے رہے ہیں نحامد کے مقام پہ جنگ کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں حدیعتکاری بھی کر رہے ہیں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ تو نبی پاک کے نوکروں کی شان ہے سنو حضور کی حضرت مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الملاہم ہے حضور نے فرمایا میرے علم پہ اتراز کرتے ہو قربے قیامت کو جب دجال آئے گا میرے کچھ غلام دجال کا مقابلہ کریں گے چودہ صدیہیں گزر گی ابھی تک قیامت آئی نہیں نہ جانے کب آئے اور جو دجال کا مقابلہ کریں گے ان کی تداد ہزاروں بھی ہو سکتی ہے لاکھوں بھی ہو سکتی ہے اب حضور کا نور علم دیکھئے فرمایا جب دجال آئے گا میرے جو غلام دجال کے مقابلے میں نکلیں گے انی لعارف آسماہم وآسما آبائہم وآلوانا خجولہم میں محمد ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں بات ختم نہیں ہوئی وآسما آبائہم صرف ان کو نہیں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں کہانی سمتی نہیں وآلوانا خجولہم جن گوڑوں پہ بیٹھ کے جہاد کریں گے میں محمد گوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں کونسا غلام کس کا بیٹا کس رنگ کے گوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا میں محمد جانتا بھی ہوں اس کو پہچانتا بھی ہوں